بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ سہدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جو بات کروں گی یہ بات بہت افسوسناک بھی ہے سوچنے کی بات بھی ہے کہ آخر ہم انسان ہو کر ہی انسان کے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں آپ نے ابھی تھمنیل پہ پڑھا ہوگا کہ ساٹھ لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہو گئی جن میں سے آٹھ لڑکیوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وہ بلکل حقیقت تھی لڑکیاں اکثر ہوسٹلز میں رہتی ہیں یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ انڈیا کا واقعہ ہے انڈیا کے شہر چندیگڑ کا چندیگڑ ایک ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیاں جو کہ ہوسٹلز میں پتا ہوتا ہے ساری لڑکیاں ہی رہنے والی ہیں تو ان کے کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں لباس بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کبھی کسی نے دوپٹے کی پرہیز بھی نہیں کی اور موسٹلی لڑکیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے لڑکی ہی ہے دوسری روح میں کون سا کچھ ایسا آگیا وہ چینج بھی سامنے کر دیتی ہیں جبکہ یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر وہاں لڑکیاں کر لیتی تھی لیکن اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتے ہیں گندی مچھلی یہ کچھ ایسا ہی حساب تھا اس سین میں بھی ایک لڑکی جو کہ اسی ہسٹل میں رہتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ان لڑکیوں کی ویڈیوز بناتی تھی ان لڑکیوں کی نہ زیبہ ویڈیوز کہا جا سکتا ہے کہ ویڈیوز بناتی تھی یا غلط ٹائپ کی ویڈیوز بناتی تھی وہ ان لڑکیوں کی اور لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ ان کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی اب رہوم میں دو لڑکیاں ہیں تو موبائل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے اور موبائل کا استعمال بھی کر رہی ہوتی ہیں اب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ تصویر بنا رہی ہے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے بکاوز آن روٹین کی چیزیں آئیے وہ لڑکی ان کی ویڈیوز بناتی تھی اور ویڈیوز بنا کے وہ اپنے بوائی فرنڈ کو سینڈ کرتی تھی جو کہ شملہ میں رہتا تھا اور ایک دن کیا ہوا ایک دن ایک لڑکی جو کہ کپڑے چینج کر رہی تھی اسے شک ہوا کہ یہ میری ویڈیو بنا رہی ہے اس نے جا کر اس کا موبائل پکڑا موبائل پکڑ کر دیکھا تو اس میں اس نے واقعی ویڈیو بنائی ہوئی تھی ویڈیو بنانے پر سب لڑکیوں کو پتا رہ گیا کہ اس لڑکی نے ویڈیوز بنائی انہوں نے یونیورسٹی میں احتجاج شروع کیا اب کون سا ادارہ چاہتا ہے کہ ان کا نام بدنام ہو ظاہر سی بات ہے یہ بات چھوٹی نہیں تھی کہ ساٹھ لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی اب ان لڑکیوں نے جب احتجاج شروع کیا تو ادارہ نے انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی کہ ادارہ کا نام بدنام نہ ہو پولیس سائی پولیس میں ان لڑکیوں نے ریپورٹ بھی کروائی انہیں اپنا مقدمہ درج کروایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے پولیس نے ایکشن لیا اور اس لڑکیوں کو گرفتار بھی کر لیا اور ان میں سے آٹھ لڑکیاں ایسی تھی جو یہ چیز برداشت نہیں کر سکی حالانکہ وہ ہوسٹل میں رہتی تھی انہیں نہیں پتا تھا ان کی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں مگر وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکی اور انہیں خودکشی کرنے کی کوشش کی لڑکیاں جیسی مرضی ڈریسنگ کرتی ہیں ہوسٹلز میں یا جو مرضی رہتی ہیں کبھی بھی کوئی نہیں چاہتی ہوتی کہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوں ایسا ویسٹ میں بھی نہیں چاہتی کوئی کہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوں انٹرنیٹ کا غلط استعمال انسان کو کس حد تک برا اور کس حد تک مصبت اثر انداز ہو سکتا ہے انسان پر یہ سوچنے کی بات ہے ہم لوگ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہیں یہ ضرور شوچا کریں کیا ہم انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہیں ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں یہ واقعہ بہارت کے شہر چندیگر کا تھا ہر ملک میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور ملک کے اکثر شہروں میں اچھی یونیورسٹیز جہاں ہوں وہاں پہ ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں اور ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیوں کے جو رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک نارمل ہوتا ہے گھر کی طرح ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ساری لڑکیاں ہیں کہ کسی کو کسی سے کوئی ایشو نہیں ہوتا کوئی ایسی پرائیویسی نہیں ہوتی وہاں پہ ان کی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو خود محفوظ رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے کوئی کسی کے لیے اچھا نہیں چاہے گا ہر کوئی کسی کے لیے برا چاہے گا اپنا فائدہ دیکھے گا تو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے اپنے آپ کو خود کس طرح محفوظ رکھنا اس درندہ صفت معاشرے میں یہ آپ نے سوچنا ہے اللہ پاک ہر بیٹی کو اپنے اپنے ایمان میں رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے اور تمام بیٹوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے انشاءاللہ آگری ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لیے دیجئے کا اجازت اللہ نکبان